ہائی ایمبن بیلکم بیک بیٹھو چینل آج میں آپ کو شنگریدال ریزورٹ دکھانے جا رہی ہوں اس کا ایرال ویو ہے یہ یہ ہم نے دسمبر میں وزٹ کیا تھا اس وقت پہ اس کا موسم بس نارمل سا تھا کافی ٹھنڈا تھا لیکن برف نہیں جمع ہوئی تھی کیونکہ لائسٹ ریئر جو ہے وہ سنو بھی بہت لیٹ ہوئی تھی تو ہمیں سنو بھی دیکھنے کو نہیں ملے لیکن اس کے باوجود ویو بہت کمال تھا اور جو جگہ تھی وہ بھی بہت خوبصورت ہے یہاں پہ جو آپ کو لیک نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو فشیز نظر آئیں گی جو اتنا کلیر وارٹر ہے کہ آپ کو کلیرلی فشیز دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اوپر تھوڑا سا اوپر جائیں تو لور کچورہ ایک لیک ہے جس کو دس منٹ کی ڈرائیف پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو مین اٹریکشن ہے نا اس شنگریلا ریزورٹ کی وہ اس کی ہارٹ شیپ ہے اور جب آپ اوپر کچورہ کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اس کا کمپلیٹ ایریل ویو نظر آتا ہے آپ کو کسی ڈرائن کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر اور یہ چھوٹے چھوٹے سے جو آپ کو ہر نظر آ رہے ہیں یہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں اور یہاں پہ سنگل سنگل آپ جیسے جیسے چلتے جائیں گے آپ کو ہر پوائنٹ پہ یہ کلر فل ٹریز یہ لیک یہاں پہ جو ریزورٹس ہیں یہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ آپ کو سکردو آ کے یہ جگہ لازمی وزٹ کرنی چاہیے یہاں پہ یہ جو ٹریز ہیں ان میں اتنے خوبصورتی ہیں اور جو پیچھے پہاڑ کا ویو ہے وہ لیول کر دیتا ہے اور یہاں سے باہر جب آپ شنگل ریزورٹ میں انٹر ہونے لگتے ہیں تو اس کی لیپ سائٹ پہ آپ کو ایک پورا فارم نظر آئے گا جہاں پہ فیشز ڈک وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور یہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ جو فرسٹ لیئر ہے یہ ساری آئیس ہے پہلی لیئر پہ آئیس تھی فل یہ جمی ہوئی نہیں تھی کیونکہ اس برس جو تھنڈ کا لیول تھا وہ ویسا نہیں تھا کیونکہ دیسمبر میں یہاں پہ بہت سردی ہوتی ہے اور لیکس جو ہیں وہ فروزن ہو جاتی ہیں ہرٹس کے اوپر آپ کو سنو دکھ رہی ہوتی ہے لیکن انفورچنیٹلی ہمیں یہ ویو دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ سنو بہت لیٹ ہوئی تھی لاسٹ ویئر میں جا کی ہوئی تھی ہم تو سنو نہیں دیکھ سکے تو آپ لوگ لازمی اپنا ٹور ایسے ٹائم پر پیان کریں جس وقت پہ اگر آپ سردیوں میں جا رہے ہیں کیونکہ سردیوں میں اگر آپ جا رہے ہیں آپ کو سنو بھی دیکھنے کو نہ ملے اور آپ کو یہ ہرٹس جو ہیں سنو میں ڈھکے ہوئے درختوں کے اوپر سنو اور یہ فروزن لیک نہ ملے تو پھر کیا فائدہ تو آپ جو سردی کے لیے سردی دیکھنے جائیں گے پھر اور تو آپ کو ویوز تو وہ اس طرح سے نہیں ملیں گے لیکن اس کے باوجود ویو بہت میزمرائزنگ تھا اور ہم نے یہاں بہت انجوائی کیا آج کا ویلوگ یہیں تک تھا مجید عزت دیجئے اللہ حافظ اور مزید خوبصورت ویوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شکر کر دیں شکر کر دیں